ایتی آنکھوں اور سنتے کانو کو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور میں ہوں بہت سے کفار والی ناظرین جیسا کہ آپ جانتی ہیں آج کل ملکی سیاست میں بہت زیادہ گہمہ گہمی دیکھنے کو ملتی ہے جہاں ملکی سیاست میں اس قدر گہمہ گہمی بڑھ چکی ہے تو وہیں علاقہ سیاست میں بھی کوئی کمی یا کوئی قصر باقی نہیں رہی علاقہ سیاست میں بھی بلکل ملکی سیاست کی طرح بہت زیادہ گہمہ گہمی دیکھنے کو ملتی ہے ناظرین زلہ مزفرگر کی تحصیل علی پور میں آج کل جس سیاستی شخصیت کا تذکرہ زبان زد عام کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آج میں آپ کو اپنے اس ملاب میں بتانے جا رہا ہوں جن کا تذکرہ زبان زد عام کیا جاتا ہے ان کی کیا وجوہات ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چانوہ کب جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف تحریک عدم اتماد لائی گئی تو اس وقت ان کی پارٹی کے چیئرمین ایمین ایم پی اے نے جو ہے نا ان کی پارٹی کو خیر بات کہہ دیا لیکن جس سیاستی شخصیت کا تذکرہ آج میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے گئے اس کی کیا وجوہات تھیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے اس کے بارے میں بہت جاتھ آپ کے ساتھ جو ہے نا معلومات شیئر کرنے گا ناظرین ان سیاسی شخصیت کا جو پیلل تھا تحریک علی پر میں وہ پیلل بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف جب تحریک عدم اتماد لائی گئی تو وہ پیلل منحرف ہو گیا اس پیلل میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم اے نے آمیر طلال دوپانک صاحب تھے اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے سید سپٹینڈ شاہ تھے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف تحریک عدم اتماد لائی گئی تو اس وقت ان کے پیلل میں جو ایم ایلی شپ پر آمیر طلال دوپانک تھے تو وہ بھی منحرف ہو چکے تھے اس کے ساتھ ساتھ ایم پی اے شپ پر سید سپٹینڈ رضا تھے وہ بھی جو ہے نا معنحرف ہو چکے تھے لیکن یہ وہ شخصیت تھی جو اس وقت عمران خان کے ساتھ ڈڑ کر کھڑے رہے اس کی کیا بجوہات تھی وہ ایک علا دوست ہوئے ان کی زبانے سے دیان ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس بہت پر جو ہے نا ڈڑ کر کھڑے رہے دوسری اور اہم وجہ کیا تھی وہ یہ کہ ان کے حلقے کی عوام کو چین میگا پروجیکٹ کی بہت زیادہ ضرورت تھی یعنی کہ ان کے حلقے کی عوام کو جو ہے نا علی پر جانے کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا جو روڑ تھی وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار تھی جگہ جگہ پر گڑے بن چکے تھے جس بجا سے عام دورفت میں چھدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا میمٹو کا سفر گھنٹو میں تائے کرنا پڑتا تھا ایم پی اے رضا حسین بخاری نے اپنی خصوصی قابل سے جو ہے نا عوام کا جہرینہ مطالبہ خانگر دو مطا علی پرڈ دو روڑ کا منصوبہ لائے اس پر تیسے سے کام جاری ہے مزرشتہ روز کا کہنا تھا کہ یہ جو میگا پروجیکٹ ہے اس پر تیسے سے کام جاری ہے اور انشاءاللہ تین واقع کام درین حسنے میں یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا ناظرین اس سے بڑھ کر ایک اور منصوبہ جو علاقے کی تقدیر کو بدل دیں وہ کونسا منصوبہ تھا جی وہ منصوبہ تھا دریائے چنہ بیرچنہ کے مقام پر سپر بند کا قیام جو کہ کئی نسلوں سے یہ مطالبہ جلا آ رہا ہے لیکن کسی بھی حقوبت نے یا کسی بھی سیاسی شخصیب نے اس طرف توجہ نہیں دی تھی لیکن ایم پی اے رضا حسین بخاری نے اپنی خصوصی قابل سے اس جو ہے نا منصوبے پر بھی کام کرانے کی جقین یہانی کھرائی ان کا کہنا تھا کہ اس پروجیکٹ پر بہت جلد کام شروع ہو جائے گا اگر اس پروجیکٹ پر کام شروع ہو جاتا ہے تو سیٹ پر خان گڑوما اور دیگر ان کے موزجات کی تقدیر بدل جائے گی حسین باس یہ ہی ختم ہی ہوتی کہ اگر آپ نے دو میکا پروجیکٹ لائے جو علاقے کی عمام جن کی بہت زیادہ ضرورتی تو ہم آپ کی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناظرین ابھی بھی زیر مزفق کی تحسین علی پور اور اس کے دیگر شہروں کو کئی دیگر منصوبہ جات کی بہت زیادہ ضرورت ہے سب سے بڑھ کر جو تحسین علی پور کی عوان کا دیرینہ مطالبہ ہے وہ یہ کہ تحسین علی پور کو زلے کا درچہ دیا جائے جی زلے کا درچہ دیا جائے تو بھی مزشتہ روز جو ہے نا اشتتائی تقریب کے موقع پر ایم پی رضا حسین بخاری کا کہنا تھا مونسلائی اور پرویسلائی سے اس بارے میں بھی بات ہو رہی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ مونسلائی اور پرویسلائی کو انشاءاللہ بہت جال علی پور میں دعوت دیں گے اور علی پور کو زلہ بنانے کا آرڈر بھی جارے کریں گے اگر آپ علی پور کو زلہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو کر رہ جائے گی اور آپ کا نام تاریخ کے اور آپ میں لکھا جائے گا ناظرین اس کے ساتھ ساتھ دیکھر کئی منصوباجات کی بھی جو ہےنا سیٹ پور خان گرڈومہ کے علاقوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے تعلیمی لحاظ سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب سیٹ پور علی پور کی طرح تعلیمی گرڈ بن چکا ہے یہاں کی بچے بھی جو ہےنا علی پور کے سکولوں کے بچوں کی طرح جو ہےنا بورڈ میں پوزیشنیں حاصل کرتے رہے ہیں لہنگین میں سے پوچھ کا سکر میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں سب سے پہلے سیٹ پور میں موجود ہائی سکول کو اپ گریڈ کیا جائے اس کو جو ہےنا ہائی ایک سکرینڈی تک لائیا جائے جو ہےنا غربت کا شکار ہے تو اکثر والدین بچوں کو میٹے کے بعد تعلیم نہیں دیم با سکتے کیونکہ وہ علی پور کے اکھراجات پرداشت نہیں کر سکتے تو ایم پی اے رضا حسین مخاری کو چاہئے کہ گورنمنٹ ہائی سکول سیٹ پور کو اپ گریڈ کیا جائے اور اس کو آئی ایس کرنی سکول کا درجہ دیوائے جائے ناظرین سیٹ پور خان کردومہ کے عوام جو ہےنا نادرہ آفیس کی اشر ضرورت ہے حاضرین تحسیل علی پور میں ایک نادرہ آفیس ہونے کی وجہ سے عوام کو اپنے نادرہ آفیس میں کام کرانے کیلئے کئی کئی گوز تک دھکے کھانے پڑتے ہیں ابادی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ عوام کا جمعہ آفیس دیوائے پڑتے ہیں اسی لئے اگر سیٹ پور میں نادرہ آفیس کا قیام ہو جاتا ہے تو جو ہےنا سیٹ پور خان کردومہ اور دیگر کئی موزوجات کو بہت زیادہ خیدا ہوا ناظرین دیگر کے منصوبات ہیں جن کی علاقے کی عوام کو بہت زیادہ ضرورت ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد میں نئے بلاب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا بہترال ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جنرل لیکشن میں علاقے کی عوام حلقے کی عوام آپ کو کامیاب کراتی ہے جنرل لیکشن میں آپ کا پینل کیا ہوگا اس کے بارے میں مختلف خبریں جو انا گردش کر رہی ہیں لیکن اس کے بارے میں کچھ کہنا قابلہ وقت ہوگا اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس پروگرام میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ